بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دی سہت چینل میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ارکِ گلاب آپ کی جلت اور بالوں کے لیے کتنا مفید ہیں تو چلتے ہمیں ویڈیو کی جانے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے پرانے وقتوں کی بات ہے جب کاؤسماٹک کا تصور نہیں ہوتا تھا اور خواتین اپنی سکن کی حفاظت اور خصورتی کے لیے ہوم ریمیڈیز کو ترجیح دیتی تھی جن میں شہد پھلوں کا استعمال دودھ کی امبالائی اور خاص طور پر ارکِ گلاب سرِ فیرست ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان چیزوں سے ان کی جلت اور حسن نکھڑ جاتے تھے اگر آج کل کی بات کی جائے تو مارکٹ میں جتنی بھی کاؤسماٹکس اویلیویل ہیں اس کے ساتھ اسکن کے پروبلنز بھی بڑھے ہیں اور جتنی زیادہ دنیا نے ترقی کری اس طرح کاؤسماٹک کی رینج ہی بہت آئی ہے اور اسی طرح اسکن کے امراض بھی بہت زیادہ بڑھے ہیں اسی طرح غیر میاری کاؤسماٹکس اور شیمپوس کے استعمال کی وجہ سے جلد کو تو نقصان پہنچا ہے اور بالوں کی صحت بھی بہت خراب ہوئی ہے پرانے وقتوں کی ہوم ریمیڈیز اور کچھ ٹوٹکے ایسے ہیں جو آج بھی کارامد ہیں اور بہت نیچرل ہیں اگر ان کا مقابلہ برینڈڈ اور مہنگی کاؤسماٹکس سے کیا جائے تو کم نہیں ہے انہی میں سے ایک ہے ارکے گلاب جو بہت بہترین چیز ہے آج بھی میاری ارکے گلاب دستیاب ہوتا ہے اور اس کے استعمال میں کمی نہیں ہوئی ہے لوگ آج بھی اس کو یوز کرتے ہیں پرانے وقتوں میں خواتین آرائش اور زیبائش کے لیے ارکے گلاب میں لیمو کے کچھ کترے ڈال کر بھی استعمال کرتی تھی جو ان کو کئی قسم کے جلدی امراض سے بچانے کا سبب ہوتا تھا ارکے گلاب کو پیا بھی جا سکتا ہے تو اس سے پیٹ ساف ہوتا ہے اور انٹسٹائنز کی مسائل دور ہوتے ہیں اگر ہم جلد اور بالوں پر اس کے فوائد کی بات کریں ارکے گلاب جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ارکے گلاب سے روزانہ چہرہ دھونے سے جلد میں سوفٹنس اور شائننگ آتی ہے چونکہ یہ ایک انٹی انفلمیٹری پراپرٹی سے بھرپور ہے اس لئے جلد کی جلن اور سوزش کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کی جلد حساس ہے تو گلاب کا ارک اس کی حساسیت کو کم کرتا ہے ایسے لوگ جو جلدی جلن اور روزشہ میں مبتلا ہیں ان کے لئے ارکے گلاب بہترین فوائد مہیا کرتا ہے اس کی ایک ریسیبی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سندل اور ارکے گلاب کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے جلد ساف ستری اور چمکدار ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں بچوں کے چہرے پر سفید نشان بن جاتے ہیں ان کے لئے ارکے گلاب کا استعمال اسے ختم کر دیتا ہے چہرے کی جھائیاں دور کرنے کے لئے مفید ہیں ایسی خواتین جن کے ہاتھ کھردرے اور کٹے پھٹے ہوں تو گلیسرین اور ارکے گلاب کا استعمال ان کو نرموں ملائم بناتا ہے ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولج میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو اسکوین پر دیئے گئے ووٹس ایپ نمبر پر نام اور شہر کا نام لکھے ہمیں ووٹس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولج ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئیے تو چلتے ہمیں ویڈیو کی جانتے ہیں ارکے گلاب چونکہ انٹی آکسڈنٹ اور انٹی ایجنگ پروپرٹی سے بھرپور ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر وقت سے قبل جھریان اور لکیریں ظاہر نہیں ہوتی درائی سکن میں بھی ارکے گلاب کا سپری بہترین ہے یہ ڈیٹ سیلز کو اتارتا ہے اور جلد کو تازگی فرہام کرتا ہے چونکہ اس میں ایسٹرنجن پروپرٹی سپائی جاتی ہیں اس لئے اس سے ٹونر کے طور پر استعمال کرنا پورٹس کو بند کرنے اور محاصل کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے ناخنوں کی قدرتی چمک کو بھال رکھنے کیلئے ارکے گلاب میں لیمون شامل کر کے اس کا استعمال کریں جس طرح ارکے گلاب جلد کے لئے مفید ہے اس طرح یہ بالوں کی نشو نمائے کے لئے بھی بہت مفید ہے اس کا استعمال بالوں کو ترو تازہ رکھتا ہے اور ہیر فال کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ہی ڈوینٹروف کو بھی دور کرتا ہے اگر سر کی جلد پر خارج اور چمبل کا پرابلم ہو تو ارکے گلاب اس میں موضوع ہے کمزور بالوں کے لئے ارکے گلاب اور وائٹمینی کے کیپسول اور زیتون کا تیل کا آدھا چمچہ ڈال کر مکس کر لیں اور گیلے بالوں پر سپری کریں تو یہ بالوں کی کمزوری دور کرتا ہے ویور سردیوں کے موسم میں اگر آپ ارکے گلاب لیمون اور گلیسرین کو مکس کر کے استعمال کریں اور اس کو بطور ایکسٹرنل اپلیکیشن یوز کریں تو یہ ڈوائنس بھی دور کرتا ہے اور جل کو نرموں ملائم کرتا ہے اور آپ کے سکن کو نیوٹریشن بھی فرام کرے گا ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بہترین رائے سے ضرور آقا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ